سو ہی ہیلو نمستیز اسی کا راد راد رام نام 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 اسلام علیکم من دن منسی پیار اسی ویورز کیسے آپ سپ ٹھیک ہو نا آئی اوپ کہ آپ سپ ٹھیک ہوں گے کئیس آپ لوگ انہیں تو دیکھ گئی تھا کہ تاراں سیا کے بیچ بہت ہی بڑے والی لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ زندگی میں پہلی بار تاراں نے فلڈ کے ہوتا ہے وہ بھی سیا کے ہی سامنے اس لئے سیا اس چیز کو ایک سیپنگر پا رہی ہوتی وہ بہت ہی زیادہ اسے میں ہوتی ہے وہ تاراں سے بلکل بات نہیں کرتی نہیں تاراں اسے بات کرتی ہے ایسی دیکھتے دیکھتے شام ہو جاتی ہے پر یہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں نہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ اس دوسری طرف سارا اور جیز ان کا کالیج جانا تھا تو اس لئے وہ شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں ان دونوں کا فرس دے تھا کالیج انہیں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کالیج جانے کے لئے وہ لوگ بہت شاپنگ بغیرہ کرتے ہیں اور ساتھ میں بہت مستی بھی کرتے ہیں تھا کھار کے بچارے گھر رہا کے سو جاتے ہیں کیونکہ انہیں دن صبح صبح ہی انہیں جگنا تھا یہاں پہ دوسری طرف سیا اور تارا کا ابھی تک پیچ اپ نہیں ہوا تھا اور ان دونوں کی یہ لڑائی دیکھ کے سیاہ کی ممہ تو بہت خوش تھی مطلب جیسے سیاہ تارا کو اگنور کر رہی تھی یہ دیکھ کے سیاہ کی ممہ کی فیس پہ بڑی سی سمائل آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ یہی تجھ ساتھی تھی اس لئے وہ جان مجھ کے سیاہ کے ساتھ ٹائمز پینڈ کرتی ہے سیاہ کے ساتھ مستی باتیں گنے لگتی ہے تاکہ سیاہ کو تارا کی یاد ہی نہیں آئی پر وہ کہتے ہیں نا ہزار لوگوں ہوں ہمارے ساتھ بیٹھوں پر اپنے پیار کی کمیہ ہمیں شک کھل دی ہے سیاہ کے ساتھ بھی یہی تھا وہ اپنے ممک ساتھ ہس رہی تھی بول رہی تھی بات بھی کر رہی تھی پر کہیں نہ کہیں وہ تارا کو بہت مس کر رہی تھی اسے بھی پتا تھا کہ اس نے بھی غصے میں تارا کو بہت خود سنا دیا اور تارا سارا دن روم میں نہیں جاتی ہے شاہد ہونے والی ہوتی ہے پر پھر بھی وہ روم میں نہیں آتی ہے اب سیاہ وہ بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے سینہ ہو گئی ہے سیاہ اس کے پاس آتی ہے کہ یہاں گرمی موقع بیٹھے ہو چلو میرے ساتھ تو ایسے بول کے تارا کا ہاتھ تھامتی ہے پر تارا اپنا ہاتھ چڑھواتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی سیاہ فین چلا دیتی ہے کہ تھی ٹھیک ہے اندر نہیں آنا تو یہ فین چلا کے بیٹھو اور ایسے بول کے اندر چلی جاتی ہے پر تارا غصے میں اٹھتی ہے پھر سے فین بند کر دیتی ہے سیاہ تھوڑتے میں پھر سے باہر آتی ہے دیکھتے کہ فین پھر سے بند ہے اور تارا گرمی میں بیٹھتی ہے سیاہ باتی ہے اپنے اپنے بڑھ سمجھ نہیں آتی میں نے بولا نا کہ فین چلا کے بیٹھو تو تارا پھر سے سیاہ اگر طرف گستے سے گھورتی ہے سیاہ سمجھ جاتے کہ بھائی صاحب پارا بہت ہائی ہے مجھے ابھی بات نہیں کرنے چاہئے پر سیاہ سے پرداش نہیں ہو رہا تھا تارا کو یوں گرمی میں بیٹھنا اس لئے تارا بھی ادھر ہی مطلب جہاں تارا بیٹھے ہوتی ہے سیاہ بھی ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے گرمی میں ہی تارا خود تو گرمی میں بیٹھ سکتی تھی پر جب سیاہ بیٹھتی ہے تو تارا کو اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ فین آن کر کے سیدھا روم میں چلی جاتی ہے سیاہ مسکراتی ہے اور وہ فین ویڑ سے آف کرتی اور وہ بھی روم میں چلی جاتی ہے جیسے سیاہ روم میں جاتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ تارا بوش روم میں ہے سیاہ گئتا ہے کہ لگتا ہے شاور لینے گئی ہوگی پہار تکگرمی میں جو تھی تو سیاہ ادھر ہی ویٹھ کرنے لگ جاتی ہے پر ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے دو گھنٹہ گزر جاتا ہے تارا سٹل وہ شروم میں تھی تو سیاہ کافی پریشانلونے لگتا ہے کہ تارا کرتی ہے 干 aiming کیا کر رہی ہے سیاہ زور زور سے نوک کرتی ہیں پر تارہ کا کوئی رسپونس نہیں آتا سیاہ پھر سے نوک کرتی ہے پر تارہ کا کوئی ریپلائی نہیں آ رہا ہوتا سیاہ گھبرا چاہتی ہے کہ تیجان پلیز پلیز اپن در ڈور دیکھو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے پلیز دروازہ کھولا میں ترازہ توڑ دوں کی سیاہ بہت چلاتی ہے بہت بار نوک بھی کرتی ہے پر تارہ کو کوئی ریپلائی نہیں آتا سیاہ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس سے لگتا ہے کہ کہیں تارہ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی اس لئے سیاہ زور زور سے دروازہ کو ایسے ہی پھر سے نوک نوک کرنے لگتا ہے پیٹنے لگتا ہے پر جب تک دروازہ کوئی آواز نہیں آتی نہ تارہ کھول رہی تھی تو سیاہ غصے میں دروازہ توڑ دیتی ہے بہت کوشش کرتی ہے دروازہ فانی ٹوٹ جاتا ہے سیاہ جیسے اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں سیاہ نے بھی ڈا رہی ہوتی ہے پر تارہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی سیاہ ایسے ٹوول پکڑتی ہے اور تارہ کیوں کیوں یہ ٹوول میں لپیٹ کے اٹھا کے اسے بیٹ پر لٹا دیتی ہے اور کہتی تارہ تارہ آکھیں کھولو چاہت تمہیں کیا ہو گیا تم ٹھیک دو نا تم آکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہوتی ہے اسے زور جو سے ہاتھ ٹپ کرنے لگتی ہے اور وہاں دوسری طرف سیاہ کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی تو اس کے بعد سیاہ کی ماما اور سائل روم میں آتے ہیں اب تارہ نے تو سیف ٹوول میں تھی اس کی ریلیکس وغیرہ بوڑی سب دکھ رہا تھا تو سیاہ فور اون اوپر سے بلینکٹ ڈال لیتی ہے اور پیچھے سائل کو دیکھے چلاتی ہے کہ تمہیں کس نے بلائے سائل کہتا ہے سوری مجھے کیا بتاتا تارہ کو کیا ہوا یہ ٹھیک تو ہے نا تو سائل بھی پینک کرنے لکھ جاتا ہے اور تارہ کے پاس آ جاتا ہے سیاہ اسے بہتا ہے تم جاؤں یہاں سے میں ترک لوں گی سائل بہتا ہے دیکھا میں نے جو تم نے اس کا خیارہ رکھا تمہاری وجہ سے وہ گسے میں باہر گرمی میں بیٹھ رہے ہیں شاید اس لئے اس کی طبیت خواب ہوگی سب تمہاری گلتی ہے کیوں تم نے اس کی سائل اڑائی کی تو سائل گسے میں سنا دیتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سائل بھی تارہ کو بے حد پیار کرتا تھا اور تارہ کی حالت کا ذمہ دار وہ سیاہ کوئی ڈہرایا تھا تو سیاہ کو بہت کچھ سنا دیتا ہے سیاہ کو خود بھی کافی گلٹی فیل ہوتا ہے پر اس ٹائم وہ اپنی گلٹ کو سائٹ پہ رکھتے اسے صرف تارہ کو ہوش میں لانا تھا سیاہ بہت رائے کرتی ہے ہاتھ رب کرتی ہے بار بار موپے پانی ڈالتی ہے اور اس کے بعد وہ پانی یوں لے کہ تارہ کو تھوڑا سا پھیل آتی ہے جیسی تھوڑا سا تارہ پانی پیتی ہے تو فائنلی وہ ہلک ہلک کے آنکھیں کھولتی ہے سیاہ کی سانس میں سانس آتی ہے اور سیاہ ترین تارہ کو اپنی باہوں میں چکڑ لیتی ہے کہتی ہے تم تم ٹھیک تو ہونا ہاں کیا ہو گیا تھا تمہیں تو تارہ ہوں سیاہ کو پیچھے کی طرف پوش کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تارہ ابھی بھی سیاہ سے بہت زیادہ نراز تھی سیاہ ایک دب مرتیوں کہتی ہے کہ ہم سوری تم ٹھیک تو ہونا ساہیل باتا ہے میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں تم تم اسے چینج کرویا اور ساہیل باہر چلا جاتا ہے اور سیاہ کی ممہ کہتی ہے کہ تارہ بیٹا تم ٹھیک تو ہونا تمہیں کیا ہو گیا تھا تو تارہ سیاہ کی ممہ کا جواب دیتی ہے کہ ہاں آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ پریشان مت ہو تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم چینج کر لو میں باہر ہی ہوں سیاہ سے بول کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو سیاہ توراں کبر سے کپڑے نکالتی ہے اور تارہ کی طرف مطلب کپڑے بڑھاتی ہے تارہ سیاہ کی ہاتھ سے کپڑے تک نہیں لیتی وہ کبر سے اور ڈریس نکالتی ہے اور وہ ڈریس کینج کرنے لگتی ہے سیاہ بہتی ہے کہ مجھ سے بات تک نہیں کرو گی کیا تارہ سیاہ کی بات کو کوئی جواب نہیں دیتی وہ چپچا بیٹ پر آ کے لیٹ جاتی ہے سیاہ بھی اس کے پاس آ کے بیٹ جاتی ہے اور اس کا سر دبانے لگتی ہے تارہ اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہی زور سے جٹک دیتی ہے سیاہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ آہینو مجھ سے نراز ہو مجھ سے بات مت کرو پر پلیز یار اپنے پاس تو بیٹھنے دو مجھے اور سیاہ جب رو رہی تھی تو تارہ ادھر ہی چھپو جاتی ہے پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتی سیاہ اس کا سر دباری ہوتی ہے سیاہ کی ممہ اور سیاہ کے پاپا بھی آ جاتی ہے روم میں ڈاکٹروں کو لے کے سیاہ کے پاپا باہر تھے انہیں ابھی پتہ چلا ہے تو وہ بھی بہت پریشان ہوں لگتا ہے کہ تارہ بیٹا تمہیں کیا ہوگا تم ٹھیک تو ہونا تو تارہ کہتے ہیں ہاں انکل میں بلکل ٹھیک ہو آپ پریشان نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ارے کیسے پریشان ہوں ہاں میں بھائی کو کیا بولوں گا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تو کہتے ہیں ارے میں ٹھیک ہوں پاپا کو کچھ بتانے کے کوئی سوت نہیں ہے تو بھی دھنکروں جہے تارہوں کو اچھے سے چیک کرتا ہے اور کہتے ہیں اس نے زیادہ سٹریس لیا ہے اور شاید اس کو گرمی بھی لگ گئی ہے اسی لیے ایسی طبیعت ہو گئی ہے اس کی اب تینشن رہنا میں نے کچھ میڈیسن سے دیتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی بس یہ میڈیسن ٹائم ٹائم اسے دیتے رہنا اور اسے کھانا پینا ٹائم پہ کرنا بہت ویک ہو چکی ہے تو ایسے بول کے وہاں سے چلے جاتے ہیں سیاہ یہ گسے سے تارہ کو دیکھتی ہے اور پھر جاتی ہے اس کے لئے فروٹس کٹ کے لکھے آتی ہے اور کہتی ہے لوگ کھا لو پر تارہ نہیں کھا رہے ہو تب سیاہ بھی گسے میں تھی اور سیاہ یہ فروٹ جہاں تارہ کی طرف بڑھاتی ہے تارہ دوسری طرح مو کر لیتی ہے سیاہ گسے میں سے تارہ کا مو پکڑتی ہے اس کے مو کے اندر نے ایسے فروٹ ڈال جائے کہتی ہے چپ چپ کھاؤ کوئی ڈراما نہیں چاہیے مجھے اس کے بعد میڈسن بھی کھانی ہے نا تمہیں تب ہی سیاہ کی ڈیاد کوتے ہیں ہاں میں میڈسن سے لے کے آتے تو وہ میڈسن لینے کے لئے چلے جاتے ہیں ساہیل بھی وہی پہ بیٹھا تھا ساہیل بس چپ چپ دیکھ رہا تھا کہ سیاہ کس طرح فورس فولی تارہ کو کھلا رہی ہے ساہیل کو بھی پتا تھا کہ تارہ کو سیب سیاہ ہی کھلا سکتی ہے اس لئے وہ بھی چپ چاہ بیٹھا تھا اور سیاہ کی ممہ چپ چاہ بھی سارا کے سارا تماشی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھے تارہ ابھی تک مطلب سیاہ سے بات نہیں کری تھی سیاہ جہاں کھڑی ہوتی تھی تارہ دوسری طرف مو کر لیتی تھی تسیاہ پھر سے اس کا مو اپنی طرف کینچ دی اور اس کے مو میں فروٹ ڈالتی تھی ایسے اسے فائنلی فروٹ کھلا آتی ہے اور تھوڑی دے بعد اس کے پاپا بھی آ جاتے تو اسے میڈسن دیتی ہے تارہ بہتی ہے اب میں ٹھیک ہوں آپ سب پلیز پریشان مت ہو اور آپ سب جاؤ ریش کرو میں بھی سو رہی ہوں تو ساہیل بہتی ہے پکا تم ٹھیک ہو نا تو ساہیل ایسی تارہ کے پاس آکے بیٹھ جاتا ہے تارہ ایسے اس سے ہس کے بات کرتی ہے کہ ہاں بابا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ ایتے پریشان مت ہو آپ کے خود کی طبیت خراب ہے آپ کو ریش کرنا چاہیے آپ جاؤ سو جاؤ ساہیل بہتی ہے اب تم ایسی خود کی طبیت بنا لوگی تو میں کیسے خیال رکھوں گا اپنا ہاں تمہیں میرا خیال رکھنا چاہیے یہاں پہ مجھے تمہارا خیال رکھنا پڑ رہا ہے تو تارہ کی تھی تو کس نے بولا میرا خیال رکھو آپ جا کے ریش کرو ساہیل بہتی ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا ہاں سیا کی طرح نہیں رکھ سکتا پر رکھ تو سکتا ہوں تو تارہ ہوں مطلب سیا کا نام سمتے پھر سے دوسرے طرح مو کر لیتے ہیں کہ تھی I want to sleep good night اور ساہیل وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو یہاں ابھی رات ہی تھی اور وہاں اسی طرف سارا اور جیز چلدی سوٹ جائے کیونکہ انڈیا میں صبح ہو چکی ہوتی اور انہیں پہلے دن لیٹ نہیں ہونا تھا یہ لوگ جلدی سے ریڈی ہوتے ہیں اور کالیج کے لیے نکل جاتے ہیں ان کا پہلا دن ضرور تھا پر باقی سٹوڈنس کا نہیں کیونکہ کالیج تو کپکا لگ چکا تھا پر سی آروں کی پرابلمز کی وجہ سے ٹینچن کی وجہ سے کالیج جاہی نہیں پائے تھے تو یہ لوگ فائنلی آج کالیج جاتے ہیں اور کالیج جاہ دیا تو وہ تو یہ لوگ بہت خوش تھے کیار کتا مزائے گا پر ساتھ ساتھ تھوڑا کہتی ہے کیا ریگنگ بھی ہوگی کیا جہاز بہت ہی اپنے سکول میں تو میڈم خود ریگنگ کر دی تو یا ریگنگ کے نام پہ گھبرا رہی ہے ساتھ بہت ہی میں کسی سے نہیں گھبرا دی کسی کی ہمت دیا میرے ریگنگ کرے گی دبل مجھ سے ریگنگ کروا کے جائیں گے تو جہاز ہسنے لگ جاتی کہ ہاں وہ ہوتا ہے میری شیئر میں تو اس کے بعد یہ لوگ کلاس میں جاتے ہیں کلاس میں جاتے ہیں تو ٹیچر مطلب ان کا نام پوچھتی ہے اور فوراں ہی ڈانڈنا سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ کورس کافی آگے پہنچ چکا ہوتا ہے ان لوگ کافی لیٹ آئے تھے کالیج میں تو یہ دونوں ایکسکیوز کرتے ہیں اور اپنی سیچویشن وغیرہ بتا دیتے ہیں ٹیچر بولتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ جا کے بیٹھ جاؤ اور سٹڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کا فرس لیکچر گزرنے کی ہی دیر تھی پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈ نیکچر ان کا فری ہے سارا کہتے ہیں ارے واہ مزے ہی آگیا سیکنڈ نیکچر ہی فری ہوگا چلو نا تھنڈا پانی بھی کیا آتا ہے تو جیزبتی ارے بوٹل ہے تو سی سارا باتے ارے گرم ہو گیا نا چلو چلو تھنڈا پانی بھی کیا آتا ہے تو یہ دونوں جا ہے وہ واٹر کولر کی طرف جاتے ہیں یہ لوگ وہاں سے پانی ڈالی رہتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ارے یار پہلے مجھے ڈالے دو نا پلیز ایڈس ایم ارجنسی سارا باتے ہم پہلے کڑے دیں تو پہلے ہم ڈالیں گے جیزبتی ارے چھوڑو نیار ڈالے دو سارا باتے ایسے کیسے لائن میں لگنا چاہیے نا پہلے ہم کڑے تھے تو ہم ڈالیں گے تو سارا اپنی بوٹل بھڑتی ہے اور جیسے ہی وہ ایسے موہ لگانے والی ہوتے ہیں وہ بوٹل کو تب ہی وہ دکھ سی لڑکی بوٹل لے کے بھاگ جاتی ہے سارا باتے ارے ارے چور گئے گی میری بوٹل واپس کو روچتے ہیں کہتے ہیں ارے چھوڑو نیار بوٹل لیدی میری بوٹل سے پھیلو سارا باتے ایسے کیسے وہ میری بوٹل دی چھوٹا کر دیں گی میں چھوڑوں گی میں بوٹل لگیا تو تم تم ایدر ہی ٹھائرو سارا اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہیں جیسے کہتے ہیں ارے ٹھائرو میں بھی آ رہی ہوں سارا آگے اس جیسے اس کے پیچھے بڑے مزی کا سینہ ہوتا ہے یہ لوگ پورے کولیج میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی بوٹل لے کے بھاگتے بھاگتے ہیں فائنلیوں پر ٹائنس پر جا کے رک جاتی ہے اور اپنی دوست کو پانی دیتی ہے اور اس کو ایک گھنڈ فلا کے کھل لے رہے تھے کہتے ہیں اوف تیرے پانی کے چکر میں میرا واٹ لگی پوری کولیج کے چکر لگا تیرے چکر میں تو تبھی پچھے سے سارا آ جاتی ہے وہ بہت تھک چکی تھی بھاگ بھاگ کے اور اس کے پچھے جائز آ کے رکھتی ہے اور ٹکر کھا جاتا ہے سارا بھاگل ہو گیا سیاد بھاگل ہو گیا سیاد بھاگل ہو گیا کسی کی چیز لینے سے پہلے اس کو پوچھتے ہیں کہ اس کے ہاں سے کھین چیز جاتے ہیں وہ تھی اے سو 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 میری فرینڈ کی تبیت خراب ہوتی ہے اسے پانی کی بہت زیادہ 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 تھی تب ہی تو سارا دیکھتے اس کی فرینڈ وہ تو بلکل ہٹی گئتی ٹھیک تھا کھڑی تھی سارا بھو تھی اس سے پانی کی ضرورت ہے اس کی سہاد اس سے پانی کی ضرورت پڑھ سکتے ہیں ہاں مجھے ضرورت ہے بھگا بھگا گے پانی تو میرا تو اس سے پانی کی بھٹل لیتے ہیں لیکن پینے لگتے ہیں پھر دیکھتے کہ اس نے موہ لگایا تھا اور سارا کسی کا جھوٹا نہیں پیتی اس لئے وہ پانی ادھر ہی گرا دیتی اور بھوٹل کو بھی توڑ دیتی ہے کہ یہ لوگ رکھو اب یہ بھوٹل مجھے نہیں چاہیے سارا جھوٹا کر دیا تو باتی جب پینے ہی نیتا ہاں تو پانی گرایا اور مجھ سے کیوں لیا اس سے تو اچھا ہم ہی پی لیتے ہیں سارا باتی ہاں تو پی ہو نا نیچے زمین پر گیرا ہوا ہے جتنا چاہیے لے لو اور وہ جیسے پانی کی اس کی بھوٹل لیتی ہے اور پی لیتی ہے کہ چلو جیسے ہم چلتے ہیں وہ لڑکی تھی ارے یار اس کی نکھنے تو دیکھو بھوٹل ہی لیا تھا میں نے کوئی اس کا مرڈر تھوڑی کر دیا تھا تم اس کو چھوڑوں گی اور سارا نیچے آ جاتی ہے جیسے پتی ارے یار جمہارا فرس جے تھا اور آتے ساتھ تم نے پنگا لینے سٹارٹ کر دیا سارا تم کب صدر ہوگی سارا پتی ہم سچ بولو نا آپ کی فٹری آپ کو ڈر لگ رہا ہے میری چیز تھی اور اپنے حق کے لیے بولنے میں کیا ڈر یار تو جیسے پر فیر بھی اچھا بابا ٹھیک ہے ہم سوری جیسے پتی کبھی نہیں سترنے والی آپ سارا پتی میری گلتی کیا ہے سارا پتی اچھا میری مات ہے شریح آپ کی کوئی گلتی آپ کلاس میں چلیں ہم سارا پتی ہم ٹھیک ہے تو اس کے بارے یہ لوگ واپس کلاس میں آکے بہت جاتے ہیں یہ لوگ کلاس میں آکے بیٹھتے ہیں باتیں باتیں مستیوں گیرہ کر رہے ہوتے کہ تب ہی دورانی سیم وہی لڑکی جس سے سارا کی بوٹر لے کے بھاگی دی وہ لڑکی کلاس میں آتی ہے اور وہ میم سے پریمیشن لے کے کلاس میں ہی بہت جاتی ہے میم اس کو بیٹھا ہاتھ دیتی ہے پر ساسد بہت ٹانڈ کارٹی تھی کہ تمہارا روز کھئے ہو گیا تمہاری شریعت آتی ہو پتہ نہیں تمہاری نیند سائی ٹائم پر کیوں نہیں کھولتی یہ وہ تو سارا پتی اس نے بولا کہ یہ کھولی جائے کتی چھوٹی ہے یہ تو کپ کے آیا روکو میں ابھی میم کو بتاتی سارا ایسے کھڑے ہونے لگتے تو جیز اس کا ہاتھ ہمتے کتی بس 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 جتا پنگا لینا تھا میری جان آپ لے چکی ہو نو مر پنگا فورٹوڑے سارا باتی پر پنگا کیا میں تو سچ بتا رہی ہوں نا سارا باتی بی 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 میم نے آپ سے پوچھا نہیں پوچھا تو شاند ہو کہ بیٹھ جاؤ سارا باتی ٹھیک ہے بابا بیٹھ جاتی پر صرف اس لئے کہ آپ نے بولا اس سے نہیں درتی جائے باتی ہاں ہاں میری ماں آپ اس سے کیا آپ تو کبھی مجھ سے نہیں درتی سارا باتی ایسا بھی نہیں ہے جائے باتی پھر درتی ہو مجھ سے سارا باتی اب میں نے ایسا بھی نہیں بولا تو جائے مسکرانے لگتی ہے اس کے بعد یہ لوگ سٹیڈی پر فاکس کر رہے تھے لوگ کافی لیٹ آتے ہیں تو مہم جائے وہ سارا کو اپنے پاس بلاتی اور کہتی ہے کہ تم اور تمہاری کزن دونوں بہت ہی لیٹ ہو اس لئے جو بھی پڑھا چکی ہو وہ تو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں تو تمہیں تمہاری کلاس پہلے اس سے نوٹس لینے پڑیں گے اور تب ہی مہم اسی لڑکی کو بلاتی ہے جو اس کی بولٹا لے کے بھاگی تھی اور کہتی ہے کہ تم نے اب تک کے جتنے بھی نوٹس تم نے بنایا وہ اس کے ساتھ شیئر کر لو اور ہاں تم دونوں آج کے بعد ایک ساتھ بیٹھنا سارا کو ایک دم میٹر شورٹ ہو جاتا کہتی ہے وٹ نو میم میں میری کزن کے ساتھ ہی بیٹھوں گی تو میں بہتتی ہے ہاں تو ٹھیک ہے تم تینوں ایک ساتھ بیٹھ جائنا سارا بہتتی ہے نو 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 میم میری کزن کافی ہیں دوسرے کے لئے تو میم کرتی ہے کہ تم دونوں لیٹ ہو اسے خود نہیں پتا میں نے کیا پڑھایا تو وہ تمہیں کیا ہی بتایا گی اس لئے تم تینوں آج سے اکٹے بیٹھو اور ساتھ میں سٹیڈی کرنا تو سارا میم کو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس سے زیادہ وہ بولتی تو میم بھی گسہ کر جاتی اس لئے سارا ادھر ہی چپ ہو جاتی اور تب ہی مند میں وہ لڑکی کہتی اب بتاؤں گی اسے میری میرے پیچھے پیچھے آگئی تھی نا وارٹر بوٹل کے لئے بیٹا اب نوٹس کے لئے تمہیں اپنے پوچھے اتنا دوڑاؤں گی نا اتنا دوڑاؤں گی تمہاری ساتھ پشتے یاد رکھیں گی اور وہ ایسے بول کے جان مجھ کے اپنا بیگ لے کے سارا اور جیز کے بیچ میں آکے بیٹھ جاتی ہے اب جیز کو بھی کافی عجیب لگ رہا تھے کہ وہ ان کے بیچ میں کیوں کہا کے بیٹھی ہے پر سارا اچھے سے جانتی تھی سارا سے کہتے ہیں کہ تمہیں بیچ میں بیٹھنے کی کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ارے مجھے بیٹھ میں بیچ میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے تو اسی لئے تب ہی سارا کہتی اچھا بچھو تمہیں تو میں ابھی بتاؤں گی تو سارا ایسے نیکس لیکچر میں چاند بچھ کے پانی بار بار پینے لگتا ہے کہتی پچھے لگتا ہے کہ مجھے وامٹنگ آنے والی ہے جیز کہتی کیا ہوا سارا تم ٹھیک تو ہونا سارا باتی اچھے چیز کیا بتاؤں تمہیں تو پتہ ہے میں زیادہ پانی پیلوں تو مجھے وامٹنگ تو ایسے بھول کے جان وچ کے اس نیون لڑکی کے اوپر کر رہی ہوتی ہے کہتی ارے 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 رکھو رکھو میں جا رہا ہوں تو وہ ایسے اپنا بیگ اٹھا کے واپس اپنے اسی فرینڈ کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے جیز باتی تم ٹھیک تو ہونا تمہیں وامٹنگ کیوں آ رہی ہو تم نے تو کچھ غلط کھایا بھی نہیں سارا باتی ارے وہ تو ڈراما تو اسے یہاں سے بھگانے کا ہمارے بچ اہم ہی آ جائے گا کوئی ہو میں دیکھتی روں گی تو جیز بھی زورو سنس دیا کہ تم نہ کبھی نہیں سترنے والی اور پھر نیچے سے جیز سارا کا ہاتھ داؤں لیتی ہے سارا بہت پیار سے جیز کو دیکھتی ہے اور جیز ایسے اشارے میں سیل لب یو بول دیا تو سارا بھی سیل لب یو ٹو بول دیتی ہے اور دونے کسی کو دیکھ کے بہت کیوٹ کیوٹ سی سمائلے پاس کر دیتے اور وہاں دوسری طرف تانو اور سیا اپ روم میں اکیلے ہوتی ہے تارا ابھی بھی سیا سے بات نہیں کر رہی تھی پر سیا کو ریلائز ہو گیا تھا کہ گلتی ہے اصل میں سیا کی تھی پہلے اس نے تارا کو جیلیس فل کروانے کے لئے اس لڑکی کے ساتھ وہ سب حرکت کی اگر وہ نہ کرتی تو تارا بھی یہ سب نہیں کرتی اس لئے سیا تارا کے پاس جا کے ایسے لیر چاہ دیا اور وہ تارا کے جمعی میں یوں ہارٹ آ دیا تو تارا تھوڑا دور ہو گیر دیا سیا پھر اس کے قریب آتی ہے تارا پھر سے دور ان کی کوشش کرتی ہے پر سیا اس اپنی پاؤں میں زکر لی دیا اور بہتی ہے ہم سوری جان پلیس مجھ سے دور مجھ جاؤ ای نو میری گلتی ہے میں آپ کو بس ستا آنا چاہ رہی تھی سیا پھر جیلیس فل کروانے کے لئے اس لڑکی کے پاس ہم سوری پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا برا مان جاؤ گی اور آپ بھی اب مجھے سمجھ جا کہ آپ کو سٹیپ اتنا برا لگ رہا ہوگا جب میں اس لڑکی کے پاس گئی تھی ہم سوری ہم سوری اس کے بعد آپ کو جیلیس فل کروانے کے لئے تو کیا آپ کبھی بھی کسی اور لڑکی سے بات تک نہیں کرو گی پر پلیس مجھے دور مجھا اڑکت کی طبیت خرام مت کرو میں بیمار ہونا اتنا کافی ہے آپ بیمار مت ہو یار آپ بیمار ہوتی ہو تو مجھے بہت ہرت ہوتا ہے پتہ جب میں نے آپ کو ہم کو سٹیپ میں ایسے پیوچھ دیکھتا تھا تو مجھ پہ کیا بھی دی تھی ایسے لگ جاتا کہ میری جان جا رہی ہے ہم سوری میں کبھی ہٹ نہیں کروں گی پلیس ماف کر دو نا پلیس مجھے دور مجھ جاؤ نا ہم کے بغیر نہیں رہا جاتا اس سے مو مجھ پیرو اس سے دور مجھ جاؤ ہم سوری میرے لیے کوئی لڑکی میں انہیں نہیں رکھتی ہوں بس آپ ہو آپ میرے لیے سب کچھ ہو میں سب آپ سے پیان کرتی ہوں اگر آپ بولو گی نا کہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے من دیکھو تو میں نہیں دیکھوں گی آئی پرومیس پلیس مجھے دور مجھ جاؤ نا پلیس اور جب آپ کو اس طرح پوری طرح روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو وہ بھی میلڈ ہو جاتی ہے وہ یوں پیچھے کو گھوم دیا سیہا کے آنسوں پہنچتے ہوئے کہتے ہیں چھپ ہو جاؤ ہم سوری تو ہوتی میری بھی دی ہے آپ کو چیلس فیل کر آنے کے لئے میں نے بھی ساری حدیں پار کر دیتی ہم سوری اور تارہ سے کھل کے سیہا کے آنسوں پہنچتے ہو اس کے فرح پر کس کرتی ہے اور سیہا بھی تارہ کے فرح پر کس کرتی ہے اور یہ دونوں یہ کیسے کو حق کر لیتی ہے اور ان کی لڑا یہیں پہ ہی قتم ہو جاتی ہے اس کے بعد تارہ بھی سیہا کو پرومیس کرتی ہے کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کسی اور لڑکے سے بات نہیں کروں گی کبھی فلٹ نہیں کروں گی پھر سیہا ہستے میں کہتی ہے میں نے یہ بتاؤ یہ فلٹ کرنا کہاں سے سی کہاں کیسے چپک رہی تھی جو سے چرم نہیں آئی تارہ ہستے آگے تھی آرہ میں فلٹ نہیں کر رہی تھی میں اس لڑکے کو پتہ سیسٹر سیسٹر کہہ کے بھول رہی تھی اب کیسے لگا میں فلٹ کر رہی تھی سیہا پتہ اچھا سیسٹر اب ہاگ اور بوڈی ڈچ وہ کیا تھا تارہ بھو تھی آرہ وہ تو اس نے مجھے خود بولا تھا سیہا پتہ کیا ملتا تو تارہ بھو تھی آرہ میں نے اس کے تحریف کی تھی کہ مطلب یار سمجھا کرو نا تو اس نے مجھے بولا تھا کہ میں یہ ایکسرسائز کرتی ہوں تو اس سے میرا ٹمی اور میرا فگر یوں مینٹین رہتا ہے پھر اس سے بولتے ہیں یار ٹچ کرو تم میں فیل ہو گئی وہ یار اسے میں اسے فلٹ نہیں کر رہی تھی آپ کو اسے بس بھوڑ سے لگ رہا تھا آپ کا لگتا ہے میں کبھی فلٹ کر سکتی ہوں سیہا پتہ جھوٹ مت بولو آپ بول رہی ہوتی اسے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا تارہ بھو تھی ہاتھ تھوڑا بھو تا پھر زیادہ نہیں سیہا پتہ اچھا ٹھیک ہے آپ سے میں بھی پرومیس کر چکے کبھی کسی سے فلٹ نہیں کروں گا آپ بھی پرومیس کرو فلٹ کرنے کے اتنی منہیں تو مجھ سے کرو تارہ مسکرہ آتی ہے کہتی مجھے نہیں آتا فلٹ کرنا فلٹ آپ کو یہ آتا ہے آپ ہی کیا کرو سیہا کہتی ہاں ہمیں نہیں دیکھتا تھا اتتا 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 فلٹ کر لیتی جھوٹ بولتی ہو مجھے تارہ بھو تھی ارے نہیں آتا اچھا چھپو جاؤنا ہگ کر لو ہمیں سر دکھ رہا ہے سیہا پھر سے تارہ کے فرائر پر کس کرتی ہے اور بس اسے اپنی بہاں مجھے کر لیتی ہے یہ دونوں اگ دوسرے کو ہگ کر کے سو جاتے ہیں اور وہاں دوسری طرح سارو جیس اپنے لیکچرز لے لے کے تھک چکے تھے پہلے دن اتنا لیکچرز کون لیتا ہے سارا تو یہی بول رہی تھی جیس بہتی ارے یار میں تو خود تھک گئے جان میرے تو سر میں درد ہو گیا ہے اتنا دن سے ہم کتنا سکون میں تھے کوئی سٹڈی نہیں اور اب پہلے دن اتنا سارا کام کرنا پڑے گا سارا بہتی قسم سے میرے من میں بھی یہی چل رہا ہے یہ تو شکر ہے کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی روم میں آپ مجھے پڑھاتے ہیں میں آپ کو پڑھا دوں گی جیس بہتی ہیں ٹھیک ہے تو فائلی ان دونوں کی لیکچرز ختم ہو جاتے ہیں اور کولیج چھوٹ جاتے ہیں چھوٹی ہو جاتے ہیں دونوں بہت خوش ہوتے ہیں فوراں سے بیک پیک کرتے ہیں ہمیں ہاتھ آمتے ہیں اور بڑی اسی فیس پہ سمائل لے کے لوگ اپنے کرا سے بہاں نکل جائیں یہ لوگ ابھی مینٹیٹری طرح بڑھے تھے کہ تب ہی وہ لڑکی پیچھے سے آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سارا جیز ویٹ نہ تو ان دونوں کی پیچھے آگے کھڑی ہو جاتی ہے سارا یوں پیچھے ہوتی ہے اور جیز بھی سارا کیتی میرا نام کیسے پتا تو وہ کہتے ہیں میم نے بتایا تھا سارا جیز ویٹ تدھیان دیا تھا ہم ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اپنا نمبر دے دو سارا جیز ویٹ کس لیا ہے کہ تھی نوٹ شیئر کرنے ہیں سارا جیز ویٹ ہاں تو ہاں تو ہرڈ میں ہوں گے نا مجھے دے دینا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں نمبر پر ہی شیئر کرنے پڑیں گے دو اپنا نمبر تو سارا جیز ویٹ ہوا یہ دونوں جو گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے ان کی گاڑی انہیں پک کرنے آ جاتی یہ دونوں سیدھا گھر آ جاتے ہیں اور جیز کہتے ہیں کہ تم نے اسے انگل کا نمبر کیوں دیا تو کہتی اور کیا میں اپنا نمبر دیتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب مجھ سے لکھو آ لو میں نے اسے اپنا نمبر دیا اسے لگا وہ میرا ہی ہے اور وہ نمبر پورے کالیج میں ویٹ ہل کرنے والی ہے تو جیز ویٹ ہی نہیں اتنی بھی پوری لڑکی آنی ہوتی سارا باتی لکھو آ لو اس کو اور میری تھوڑی سی جھگڑا ہوا تھا تب دیکھنا وہ مجھ سے ایسے بدلہ لے گی اور ایسی لڑکیوں کے میں اچھے سے جانتی ہوں جیز ویٹ ہاں ہاں میری جانتی ان چیزوں میں تو آپ بہت تیز ہو نا سارا باتی وہ جیز ویٹ ہاں اچھا سنو سارا باتی سارا کی گمر میں ہار ڈائل اسے اپنی طرف کیاں سے ہے کہتی ہے کہ ویسے تو ہر چیز میں بہت ہے سپر رومانس کے ماملے مٹھے پیچھے کیوں رہا جاتی ہو تو سارا زور سے کھاسی کرنے لگتی ہے جیز باتی دیکھا اتنا گھبراتی کیوں میرے پاس آتے تو جیز ایسے بول کہ سارا کی والن سائٹ پر کرتی ہے اس کے فرد پر کس کرتی ہے سارا باتی ہے کہ میں چینز کرنے جا رہی ہوں جیز کہتی ہے ارے سنو نا ساتھ میں چینز کرتے ہیں نا تو سارا یرماتے ہوئے کپڑے لے کے ووش رومیں گز جاتی ہے جیز کو بڑا مزا آتا ہے سارا کو ستانے میں اور اس کے بعد جیز بھی اپنے کپڑے نکالتی ہے اور وہ روم میں ہی چینز کرنی تھی تھوڑی دی میں سارا چینز کر کے باہر آتی ہے وہ دیکھتے کہ جیز چینز کرنی ہے تو سارا بیٹ پر آ کے باہر جاتی ہے نظریں نیچے چلا لیتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دل پر زور چلتا ہے نہ ہی آنکوں میں جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے سارا کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی جیز کی طرف جا لیتی سارا سنبھال لیتی اپنی آنکھوں کو پر اس کے آنکھوں جیسے اس کے سنینی نہیں دیتی وہ بار بار جیز کی طرف اس کے آنکھیں جا لیتی وہ جیز کو چینز کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو بھی جیز ہستے ہوئے چینز کر کے اور سارا کے پاس آ جاتی ہے خود تو کوئی واش روم میں جا کے چینز کرتا ہے پر چپکے چپکے مجھے چینز کرتے ہوئے ضرور دیکھا جاتا ہے کیا بات ہے سارا باتی ایسے کوئی بات نہیں ہو کہ میں نے کب دیکھا آپ کو چینز کرتے ہوئے ہاں کچھ بھی تو تب ہی جیز باتی اچھا نہیں دیکھا چینز کرتے ہوئے تو سارا باتی نہیں دیکھا جیز باتی فیل ٹھیک ہے تو جیز جان کچھ کے ایسے بلکہ اپنی شٹ کو تھوڑا سی ہوں کھولتی ہے اپنی براہ یوں سیٹ کرتے ہوئے کہ اچھا میں بہت تھا گئی ہوں میں تھوڑی دیر لیت ہوں تو ایسے بولتی ہے سارا کے پاس آ کے لیے چاہتی ہے سارا ہستے ہوئے جیز کو دیکھتی ہے وہ جیز کے پر اپنی ٹام اٹھا دیتی ہے جیز بھی ہستے ہوئے پھر سارا کیوں ہگ کر لیتی ہے اور دونے کسی کو ہگ کر کے لیتی ہوتے ہیں تب ہی باہر سے سارا کی ممہ کی آواز آتی ہے کہ سارا بیٹا جیز بیٹا فریش ہو جاؤ اور نیچے آو کچھ کھا لو تو سارا باتی ہاں ممی آ رہے ہیں تو جیز بہتی ہے تو جانا ہے سارا باتی جانا تو پڑے گا بوک بھی لگیا چلو چلتے ہیں جیز بہتی ٹھیک ہے پر مجھے میرا لنچ چاہیے سارا باتی ارے وہی کرنے تو نیچے جا رہے ہیں جیز بہتی ارے بھگلی وہ آرہ تھوڑی وہ آرہ سارا باتی ایسے دور جگہ اتنی انوزن بندی ہو پر اس معاملے میں بہت دیز ہوں جیز بہتی ہاں وہ تو چلو میری کسی دو تو سارا مسکرات ہوئے جیز کے فرار پر کسی گر دیا تو جیز بھی وہ اپنی چکس پہ ہاتھ رکھ دیا تو سارا اس کے چکس پہ گس کر دیا پھر اس کی نوز پہ اس کے آئیس پہ اور لاسٹ میں جیز اپنی لپس پہ یوں فنگر رکھ دیا اور سارا تھوڑی سمائل کرتے ہوئے اس کے لپس پہ یوں فنگر رکھ اس کو ٹچ کر دیا پھر وہاں پہ ایک سوپٹ ہی کس کر دیا اور جیز بھی اسے فل پاہلو کی طرح کس کرنے لگ جاتی اور تبھی پھر سے ہوا آ جاتی ہے کہ سارا بیٹا اور جیز بیٹا کھانا تھنڈا ہو گیا کب آ گیا اور یہ دونوں حضور سے ہستے اور جیز بہتی چلے سارا بہتی ہاں اس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں میں ہاں تھامتے ہیں اور جیز بھی سارا کے ہاتھ پہ کس کر دیا اس کے بعد یہ دونوں سمائل کرتے ہوئے نیچ سے آ جاتے ہیں وہاں دوسری طرف تارا اور سیاب جھگ چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں اب کافی مطلب صبح ہو جاتی ہے لیٹ ہو جاتے ہیں کافی یارہ بارہ بجھ رہے تھے وہاں بھی صبح کی اور یہ دونوں ٹون پڑے تھے کیا رہے ہیں دونوں جلدی سے اٹھتے ہیں اور جیسے ہی باہر جاتے ہیں تارا فریش وغیرہ ہوگی فورم بھارتر بھاگ دے کہ کھانا وغیرہ بنانا تو دیکھتے ہیں کہ سب نے بریکفست کر لیا بس تارا اور سیاب جاتے ہیں کیونکہ دونوں آج بہت ہی لیٹ اٹھتے ہیں تارا بہت ہی ہے کہ آنٹی آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں تو بہت ہی بیٹا تمہارے طبعہ نہیں ٹھیک تھی اسی لیے تو تارا اس معاملے میں خوش ہوتی ہے جب تارا کی طبعہ خراب ہو تو سیاب کی ممک تارا بہت ہی ہے کہ وہ اکثر رات میں اگر کوئی میرے فورم پر کس کرے تو میری آنکھ کھل جا دیا تو سیاب کی ممہ ہی زور سے خاص نہیں لگتی ہے کیونکہ رات میں سیاب کی ممہ تارا کو دیکھنے گئی تھی کہ کہیں اس کی طبعہ تو نہیں بگڑ گئی وہ تارا اور سیاب دونوں کو صحیح مطلب پیار تو کرتی ہیں بس ان دونوں کی نزدیکیاں سے تھوڑا درتی ہے وہ جیسے ہی سیاب کی فورم پر کس کرتی ہیں کہیں بخار تو نہیں اور پھر آشرباہ دیکھ کے باہر آ جاتی ہے اور جیسے وہ دیکھتی ہیں کہ تارا سب دیکھ رہی تھی اسے پتا ہے کہ یہ گئی تھی تو تھوڑا گھبرات ہے اسیدھا روح میں شریح جاتی ہیں اور تارا بہت زیادہ خوش تھی مطلب اسے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سیاب کی ممہ بھی اسے پیار تو کرتی ہے اس کو بھی ان کا خیال تو ہے تب ہی سیاب آتی ہے کہ تھی ممہ ایسے ہی کیوں جون میں بھاگ کے گئے ہیں تارا بہتی نہیں کچھ نہیں سیاب آتی کیا ہوا تو تارا ہی سیاب کی باہوں میں باہریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جان میرے پاس ایک ماں بھی نہیں ہوتی تھی پر اب آپ کی وجہ سے میرے پاس دو دو ماہیں ہیں سیاب تھوڑا یوں دیکھتی ہے کہ کیا مطلب تارا بہتی ارے آپ کی ممہ بھی تو میری ممہ ہے نا سیاب آتی ہاں وہ تو ہے میری جان آپ کو آج پتا چلا کیا تارا بہتی ہاں مجھے کل رات پتا چلا سیاب آتی مطلب تو تارا کے دین ایک کچھ نہیں چھوڑو تو اس کے بعد تارا بہتی چلو نا بریکفرس کرتے ہیں سیاب آتی ٹھیک ہے آپ رہے کرو میں نکال دو تارا بہتی ہمیں بالکل ٹھیک ہو ساتھ میں کرتے ہیں تو ہی دونوں بریکفرس نکالتے ہیں اور ہی کٹھے بیٹھ کے بریکفرس کر رہے ہوتے ہیں تو تارا سیاب کو بہتی ہے اپنے بڑے مزنی ہیں میرے ہاتھ سے بہت کھانا کھایا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاو نا آج میری تبیت کھایا نا سیاب آتی اچھا ٹھیک ہے تو سیاب آتی تارا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دی تارا ہی در دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں تو تارا ہی دھوڑا سیاب کے قریب ہوتی ہے اور اس کی لپس پہ گز کر کے پیچھے بیٹھ جا دیا سیاب آتی ہم اسکراتے ہوئے پھر سے تارا کو کھانا کھلاتی ہے اور یہ دونوں بہت زیادہ شرم آتے ہوئے انگیسٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تارا ہی اسی آ کے اوپر آ جاتی ہے مطلب یہ اچھی ایٹ پہ اس کے اوپر آ کے بہر جاتے ہیں اور در دیکھ رہے ہوتی ہے کہ کوئی آتا نہیں رہا سیابتی بی بی ہے اگر کوئی آ گیا نا تو براہ نکل جائے گا ہم دونوں کی خلاف تارا ہی کوئی نہیں آئے گا سب روم میں ہیں اور تارا اسے بولے کہ سیاب کی فیس کو بہت پیار سے دیکھتے ہیں پھر اس کے فرہر پہ اس کے آئیس پہ اس کے نواز پہ اس کے شکس پہ اس کے بہت سارے کسی کرتی ہیں سیابتی بہت سا رہے گھن میں اٹھا لی دیا تارا ہی کیا کریے سیابتی چلو نا روم میں تارا ہی نے نہیں نہیں چھوڑ 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 مجھے بطن اٹھانے ہا سیابتی ارے چاند چھوڑو باد میں کر لینا رجل ہوتی Was کہا ہے کیا گیا پاگلوں کہا چھوڑو 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 چھوڑوeduc패 کیا کریں گے سب آجیں گے تابتی طحیت چل کھلا رہو تھا چھوڑ 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 تو سیارا تو تارہ کو نینچوں تارہ جاتی ہے تارہ ساتھ اٹھاؤ کے بعد سوہر بھاگ جاتی ہے سیارہ اس کی پیچھے پیچھے بھیچے بھاگتی ہے سارہ ripped سارے تارہ جو ہے ارے مند میں ارمان آپ جگاؤ اور پھر سٹوپیڈ بھی آپ بڑھو یہ تو غلط ہے نا تب ہی وہاں پہ ساہی علاج آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تارہ سیاہ تم دونے یہاں پہ کیا کرو تو دونے ایک دم پیچھے ہو جاتے ہیں تو سیاہ کہتا ہے کہ وہ ہم برطن برطن دھو رہے تھے ساہی کہتا ہے تارہ تمہیں تب ہی نہیں ٹھیک تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سیاہ باتا ہے تب ہی تم میری بھی نہیں ٹھیک مجھے بھی کبھی بولا ہے تو ساہی باتا ہے مجھے پتہ ہے نا تم کام نہیں کرتی سیاہ باتا ہے ایسی بات بھی نہیں ہے دیکھو میں کام ہی کر رہی ہوں یہاں پہ ساہی باتا ہے کہ اچھو ٹھیک ہے مجھے کافی عجیب لگ رہا ہے گھر بیٹھ بیٹھ کے اور میں تبیت بھی ٹھیک ہے میں باہر جا رہا ہوں گومنے کے لئے تم لوگ آگے تو ساہی مطبع جیسے ایسے پوچھتا ہے سیاہ باتا ہے ہاں آئیں گے نا ساہی باتا ہے مجھے بھی کمپنی مل جائے گی چلو نا تم دونوں میرے ساتھ بھی سیاہ باتا ہے ہاں ٹھیک 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 چلو ٹھیک ہے تو ساہی باتا ہے وہ کام اگرہ سارا ختم کرتی ہے سیاہ اس کی ہیلپ کرواتی ہے اور یہ دونوں اچھے سے ریڈی ہوتے ہیں چینج بغیرہ کرتے ہیں کیونکہ باہر جو جانا تھا اور یہ ساہی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے یہ لوگ مطبع وکی کر رہے ہوتے ہیں اور سیاہ نے تارا کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے اور ساہی بھی چارہ کے لکے رہے چل رہا ہوتا ہے تب ہی ساہی کہتا ہے کہ مانا کہ تارا کی طبیت خراب تھی پر اس سے زیادہ تبین میری خراب ہے سیاہ تمہیں میرا ہاتھ پکڑنا چاہیے کہیں میں نہ گر جاؤں سیاہ وہ ہوتی ہے کہ تم گر گئے تو تمہیں اٹھانے کے لیے تمہارے بہت سے فرینڈ جانا پر اگر تارا گری تو اس سے اٹھانا بھی مجھے ہی پڑے گا پھر میری کمر میں دل نکل جائے گا اس لئے پہلے ہی ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہوں تارا بتھی کیا 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 میں بھاری ہوں ہاں سیاہ بتھی تھوڑی سی تو ہو نا تارا بتھی رکھو ذرا ابھی بتا دیوں تو سیاہ آگیا اور تارا اس کی پیچھے اور ساہی بتا ہے ارے ارے دیرے دیرے آرام سے روڈ پہ ہم اور دونوں بہت مستی کر رہے ہوتا ہے ساہیل ان دونوں کو خوش دیکھ کے بہت خوش تھا وہ اچھے سے جانتا تھا وہ تارا کو اتنا خوش نہیں رکھ سکتا جتنا سیاہ اسے رکھتی ہے اس لئے وہ اپنے من کو ساتھ ساتھ سمجھا رہا تھا کہ ساہیل تارا کے لئے جینا چھوڑ دے اس کے لئے تیرے من میں جو فیلنز ہیں انہیں کہیں پہ دفن کر دے اور مووون کر جا کسی اور لڑکی کو پسند کر وہ بار بار خود کوئی تسلیح دے رہا تھا وہ خود کوئی کہہ رہا تھا کوئی اور لڑکی پسند کر لے اس دنیا میں اتنی ساری لڑکی ہیں تارا یہ کیوں اور اس کا دل اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا ساہیل جان بچھ کے اپنا مائنڈ ڈائیوائٹ کرنے کے لئے روڈ پہ جو لڑکیاں چاہ رہی تھی یا جو بھی ماں سے گزاری تھی ساہل ان کی طرف دیکھ رہا تھا تاکہ اٹریکٹ ہو پر اسے کسی بھی لڑکی ایک طرف اٹریکشن فیل ہی نہیں ہو رہی تھی وہ بچارہ کیا ہی کرے وہ کہتا ہے نا کہ جب دل ایک انسان پہ آج ہے تو ہزار لڑکیاں ہی سامنے کیوں نہ آج ہیں ان کی طرف دیکھنے کا من نہیں کرتا ساہل کبھی کچھ یہی حال ہوتا ہے ساہل دیکھنے میں بھی کافی ماشاءاللہ اٹھا گھٹا اور ہینسوم تھا کافی پرسنیلٹی تھی اس کی اور اس نے اس ٹرم گوگلز بھی لگا رہے تھے اور وہ روڑ پہ چل بھی اکیلہ رہا تھا اور ایک ہاتھ اپنی ایک پوکٹ میں ڈال کے چل رہا تھا تو وہ کہہ رہا چلتا ہے وہ دیکھ کے ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اس کے ساسا چلنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس سے بات کرنے کے بھی کوشش کر دی ہے پر ساہل اسے کوئی بھاؤ نہیں دیتا کہ اس کی نظر ابھی بھی صرف اسی تارہ پہ ہی تھی ساہل اپنے گوگلز اتارتا ہے اور تارہ کو بہت ہی پیار سے نہاں دے لگ جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی دیکھ لیتے کہ اس کی نظر تو اس لڑکی پہ ہے اس لئے وہ بغیر کچھ بولیں وہاں سے چپ چپ چلی جاتی ہے ساہل تارہ اور سیہ کے پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اتنا پیچھے چھوڑ کے آگئی میری تو پروائی نہیں ہے میں اتنے بڑے شہر میں کھو گیا تو سیہا بہتی ہے آپ اور کھو جاؤ وہ بھی اس شہر میں سوال ہی نہیں ہے تو ساہل بھی ہسنے دیکھ جاتا ہے اس کے بعد ساہل بہتا ہے کہ ارے یار میں بہت تھک گیا ہوں چل چل کے کیوں نہ کہیں چل کے کچھ کھائیں یا پیئیں تارہ وہ ہوتی ہے کہ ہم تو ابھی کھا کے آیا ہم سے تو کچھ نہیں کھایا جائے گا تب ہی ساہل بہتا ہے آئس کریم بھی نہیں تارہ بہتی ویسے پیٹ میں آئس کریم کی جگہ تو بنی جائے گی تو ساہل کہتا ہے مجھے پہلے ہی باتا تھا بکڑ چلو آئس کریم کھاتے ہیں تو مطلب یہ لوگ پھر آئس کریم کھانے کے لیے چاہتے ہیں اکٹے بیٹھ کے لوگ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں اور تارہ نا چان مجھ کے سیاہ کی فلیور کو دیکھ رہی تھے کہ کون سا فلیور ہے سیاہ نے آج کوئی نیو فلیور کیوں لیا وہ تیک کھاتی بھی نہیں ہے یہ ٹیسٹ اچھو گا تب ہی یم یم کر کے کھا رہی ہے تارہ باتی سیاہ سنو نا تمہارا فلیور کون سا ہے ٹیسٹ پراؤو نا تو سیاہ اپنی آئس کریم میں پیچھے گئتے کہتے ہیں نئی نئی تم نہیں کھاؤ گی یہ میرا ہے میں ہی کھاؤ گا تم اپنا کھاؤ نا تارہ باتی آج ایک سپون دے دو نا کیا ہو جائے گا سیاہ باتی نہیں مجھے نہیں دینا سیاہ باتی آرے کیا ہو گیا بچوں کی طرح جگڑو یہ لو تارہ تم میرا لے لو تارہ باتی نہیں مجھے وہی کھانا ہے وہ دیکھو نا کتا اچھا لگ رہا دیکھنے میں سیاہ ایک سپون دے دو نا کیا ہو جائے گا سیاہ باتی نہیں دوں گی نا اپنا کھاؤ تارہ باتی ٹھیک ہے مجھے یہ بھی نہیں کھانا تو تارہ اپنی آج پیم بھی اس ہیڈ پر کر دی دیا سیاہ باتی ہاں بچوں کیا ملت ہو جائے گی کھاؤ نا اسے تارہ باتی نہیں کھانا کیا ہے تمہیں تم اپنا کھاؤ نا سیاہ باتی اچھا باگا ٹھیک ہے یہ لو میرا لے لو تو سیاہ اسے اپنی آئسکین دی 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 تارہ بڑے مزے لے 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 کے کھا رہی ہوتی سیاہ باتی بہتی بہت چلاہوں کو ایسے ہاں تارہ باتی ہاں وہ تو میں تارہ بڑے مزے لے 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 کے کھا رہی ہوتی ہے اور سیاہ نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اپنے فیس کے نا ٹچ کر کے وہ بہت پیار سے تارہ کو کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتا ہے تارہ ایک دم بچہ کی طرح ہوتی ہے اس نے اپنے آئسکرین بھی سیاہ کا نہیں دی تھی پھر ایک سپون سے سیاہ کے آئسکرین کھا رہی ہوتے ہیں تو دوسرے سے اپنے اور بڑے یم یم کر کے دونوں فلیور مکس کر کے کھا رہی ہوتی ہے سیاہ ہستے پہ گئتی جان کتی بڑی والی بکھڑو ایک تو مجھے دے دو تارا باتی دونوں میں ہی کھاؤں گی ساہل باتی دونی یلو تین کھا لو میرا پیٹ فول ہو گیا تو ساہل اپنا بھی دے دیتا تارا باتی آرے میرا خود کا پیٹ ہے کیا یاں میں ابھی دیئے پھر کرنی ہوں سیاہ ہاں 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 سچ میں نہیں ہوں تارا باتی کہ کیا اور یہ خانس کیو رہی تھی سیہے مجھے کھانی نہیں ہے تارا باتی جاؤ یہ لو یہ بی لو یہ بی لو میرا بھی لے لو مجھے نہیں کھانا سیاہ خالصے اچھا چھہ چھیک ہے ام سونی پلیز کھانا لو نا تارا باتی نہیں کھانا جب دے گو میرے کھانے پر نزل لگاتی رہتی ہم نہیں کھاتی تو پروبلم اب کھا رہے ہوں تو پروبلم سیابتی ارہو بھی آپ کی طبیعہ نہیں ٹھیک نا اس کے مکانے سے روک رہی ہوں ہاں مرنہ جو باقی آپ کو کھانا ہے ہلتی چیز آپ کھا سکتی ہو سیابتی مجھے کچھ نہیں کھانا میرم آپ ہی کھانا ہوں ہوں تو تارا اٹھ کے فریش ہونے گرے چلی جاتی ہے سیاہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تارا ہوں تو ٹوالٹ میں ایسے کھڑی ہوتی ہے اپنا فیس پوش کر رہی ہوتی ہے ہرموش کر رہی ہوتی ہے اور کتھ کے شیشے میں دیکھ کے بال سٹ کر رہی ہوتی ہے تو ابھی سیاہ اسے پیچھے سے آکے وہ ہگ کرتی ہے تارا اسے پیچھے کرتی ہے کہ کیا کری ہو پپلک ٹوالٹ ہے سیاہ بہتی ہاں شان تھی ہمیجوان اور سیاہ سے بل کے تارا کو ہوں گود میں اٹھا کر رہے ہیں وہ جو اپر جگہ بنی ہوتی ہے وہاں میٹھا دیتی ہے اور تارا ہوتی ہے کیا کری ہو بہت لوگوں گے یار ابھی کو یہاں جگہ ہٹا ہو مجھے بیچے اتھا رہو تو سیاہ تارا ہوں گا اپنی طرف کھینچ دیا اور اس کی لپس پر کس کرنے لگ جاتی ہے تو اب ہوتی بی بی کو یہاں چھے گا یار سیاہ بہتی ہے جان یہاں پر سب چلتا ہے اور مجھے بھی ایسے پبلک ٹوالٹ ہے آپ کو کس کرنے کے بڑا من کرتا ہے تو سیاہ سے بہتی ہے اس کو کس کرنے لگ جاتا رہتی ہے اچھا جی ایسی بات ہے تب ہی اندر سے ایک لڑکی نکل گیا آتی ہے وہ اپنے ہینڈ واش کرتی ہے اور ان دوروں کو دیکھ کے سمائل کرتے ہیں وہاں سے چلی جاتی ہے تارا کو شرم آ جاتی ہے تارا ہوتی ہے اور یار اس نے دیکھ لیا ہس کے گئی ہم پر سیاہ باتی ہے یہاں پر کومن ہے تارا ہوتی نہیں نا فیب اس نے کیوں دیکھا اس کو نہیں دیکھنا چاہئے تھا تو ہوتی ہے کہ تارا ہوتی ہے یہ تو ہے یہاں پر ایک اچھی چیز یہی تو ہے کہ ہمیں کوئی نیچ اور یہ دونوں سے ہستے ہوئے اپنے لپس کو اہر پہ وہاں پھیرتے ہیں وال سائٹ کرتے ہیں پھر باہر سائل کے ساتھ آکے بیٹھ جاتے ہیں سائل پوچھتا ہے کہ تم دونوں نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا ہے تی دیر کون لگاتے ہیں فرشیوں نے میں ابھی سی اور تارا ہی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اندرے جو کان گرے تو وہ سوچ کے زور زور سے ہسنے لگ جاتے ہیں سائل پوچھتا ہے تم ہس کیوں رہے ہو دلتار اور زیا کچھ رہی باتاتے ہیں سو گائز آج کے لیے اتنا ہی نلتے ہیں پھر نیکس پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنوال پارٹ میں کیا ہوگا تب تک لیے تارا بائے بائے اور ہاں گائز جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ننمنٹ سے ریکویسٹ یار کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا جانے سے ویڈیو کو لائک کر دو کومنٹ کر دو شیئر کر دو ہاں گائز شاید میں آپ ریگولر سٹوریز اپلوڈ نہ کر پا ہوں یہ سن کے آپ لوگ خوش ہوگے اور کہوں گے پہلے کونس آپ ریگولر کر رہے ہو پر گائز میں تھوڑا بیزی چل رہے ہوں آج کل کچھ فیملیس یشو سمجھ گئے پرسنل ریزن جائے سو تیرس وائے میں شاید اپلوڈ نہ کر پا ہوں اگر چانس ہوا تھوڑا سا بھی کچھ تو آل ٹرائے کے میں اپلوڈ کروں باقی تھانکیو سو مچ گائز فور یور سپورد ایسی سپورد روڈ دیت رہے اپنے دن تا تا بائی بائی